بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی ریبیہ سے لائف ہوں آپ کے ساتھ میں آپ کو دیکھوں گا آج کی ایک اپ ڈیٹ بھائی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ سعودی ریبیہ میں آپ کے ساتھ میں پہلے بھی یہ نیو شیئر کر رہا ہوں اور ہر ویگ جو جس نے بندے یعنی گرفتار کیے جا رہے ہیں کسی بھی معاملے کو لے کر وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کیونکہ بھائی وہ اچھا ابھی ایک لیٹس انفرمیشن آ رکھی ہے وہ آپ کے ساتھ میں کیلئے کرتے ہوں جو کہ میرے غیر ملکی بھائی ہیں ان کو اس سے فائدہ ہوگا انفرمیشن کیا ہے یہ نیوز میں آپ کے ساتھ پہلے بھی شیئر کر چکے ہیں وہاں سے تین ماہ پہلے لیکن ابھی اس کو بار بار جوازات کی طرف سے وزارت داخلیہ کی طرف سے ری ٹویٹ کیا جا رکھا ہے اسی ٹویٹ کو اور اسے بھائی مختلف زبانوں میں بقاعدہ ان لوگوں نے ٹرانسفر کر کے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹس کے اوپر شیئر کر رکھے ہیں یہاں پر میں آپ کو دکھا بھی رہا ہوں جس میں یہ اردو زبان میں بھی ان لوگوں نے ٹرانسفر کر کے شیئر کی ہے اس میں لکھا کیا ہوا ہے کسی بھی ایسے بندے کی مدد کوئی بھی کسی قسم کی مدد جو غیر قلونی طریقے سے سعودری میں میں انٹر ہوا ہو یا ہو کا کیا یعنی کہ آپ اگر اس کو گاڑی میں بیٹھنے کے لیے جگان دیتے ہیں یعنی کہ لیفٹ دیتے ہیں یا پڑا موبائل دیتے ہیں کال کے لیے یا اسے رہائش دیتے ہیں یا اسے کام پر کہیں بھی لگاتے ہیں یا کام کوئی بھی دلواتے ہیں جب وہ بندہ پکڑا جائے گا جو انلیگل طریقے سے سعودری میں داخل ہوا ہوگا تو آپ بھی ساتھ میں پکڑ جائیں گے وہ بندہ جیسے ہی آپ کا نام لے گا تو آپ کو بھی اٹھا لیا گا اور کوئی بھی ایسا بندہ جب جو بھی ان افراد کی مدد کرتا ہوا پکڑا گیا اس کو پندرہ سال تک کی قید اور دس لاکھ ریال تک کا جرمانہ ہو سکتا ہے یہ اپنے ذہن میں رکھئے گا کوئی بھی انلیگل بندہ جو سعودی ریبیا میں کہیں سے بھی گھسا ہے بھائی اس کی کوئی بھی کسی قسم کی مدد مت کیجئے گا